شہریوں کے لیے ایک اور مشکل گرم مسالوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا فی کلو پچاس تا سو روپے اضافہ کیا گیا ہے ہمیں ریپورٹ کریں گے ماجد کلاسرہ لامنڈی ہولسل مارکیٹ میں گرم مسالہ جات کی قیمتوں میں پچاس تا سو روپے فی کلو اضافہ ہو گیا لال مرچ پسی ہوئی پچاس روپے اضافے کے بعد تین سو پچاس روپے کی ہو گئی تیس روپے اضافے کے بعد حلدی پسی ہوئی ایک سو ساٹھ روپے کی ہو گئی پسا ہوا دھنیا بھی چالیس روپے مہنگا ہو کر دو سو روپے فی کلو ہو گیا شہری حکومت کے خلاف پھٹ پڑے روز باروز اس کے اندر روپے دو روپے نہیں دس بیس تیس روپے تک کا کلو پیچھے اضافہ ہو رہا ہے کالی مرچ پچاس روپے اضافے کے بعد آٹھ سو تیس روپے زیرہ سفید پچاس روپے مہنگا ہو کر پانس روپے لونگ پچاس روپے مہنگی ہو کر سولہ سو پچاس اور چھوٹی لیچی دو سو روپے اضافے کے بعد چار ہزار روپے فی کلو ہو گئی دکانداروں کا کہنا دا کہ مسالہ جات کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے شہری اور دکانداروں نے حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمروین نیم کرشی کے ساتھ ماجد کلاسرہ ملتان خانوال میں مہنگائی کا سلاب پھل پیام آدمی کی پہنٹ سے دور ہو گئے پھلوں کی قیمتیں سن کر شہریوں کی عوثان خطا ہو گئے دیکھیں ندیم مغل کی کے ریپورٹ شہری پھلوں کی قیمتیں سن کر پریشان ہو گئے سیب ایک سو سار سے ایک سو اسی روپے فی کلو جبکہ انگور تین سو روپے اور انار ایک سو ساٹھ روپے سے ایک سو اسی روپے فی کلو بکنے لگے اسی طرح جاپانی پھل ایک سو ستر روپے اور امرود کی ایک سو تیس روپے فی کلو فروک جاری ہے خریداروں کا کہنا تھا کہ اب تو بچوں کو فل بھی نہیں کھلا سکتے دکندار بچارہ پریشان ہے ادھر کشنمر جو ہے وہ اپنا دعوں کے اوپر ہوتا ہے کہ ہمیں سستہ بھی مل جائے اور اچھا بھی مل جائے پر یہاں جو آڑتی ہے اچھے فروٹ کی اچھی قیمت لیتا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے لاکھوں پودے لگائے گئے اگر فلدار پودے لگائے جاتے تو عام آدمی کے لیے آنے والے وقت میں فل ہی سستہ میسر ہو جاتا فروٹ اس وقت اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ کسی بھی غریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہے فروٹ کھانا اگر یہ دیکھیں ایک ملین ٹری درست لگا رہی تھی مجودہ حکومت اگر مجودہ حکومت کوئی پھلوں کے درست لگاتے تو اس سے جو ہے وہ غریب پہنچتا کہ یہ فروٹ پہنچ جاتا ہے موز اور مہنڈائی کے باعث غریب عوام کی کمر ٹوٹ گئی ہے شہریوں نے حکومت سے صحت افضاء پھلوں کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے انار کا دانہ ہو یا انگور کا غریب کا بچہ دانے دانے کو ترس گیا اور حکومتی وزراء سب اچھا کی لاپ رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد نتیب مغال روحیل یوت خانے والے ہیں ملتان شہر میں سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چرہاو جاری ہے ٹیمارٹر 48 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا ملتان شہر میں سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چرہاو اور ریکارڈ کیا گیا ٹیمارٹر 48 روپے فی کلو میں فروخت ہوتے رہے اروی دو روپے مہنگی ہو کر 28 روپے فی کلو ہو گئی کریلے 15 روپے بڑھ کر 95 روپے فی کلو ہو گئی بینگن کی قیمت فی کلو 30 روپے ہو گئی پھول گوبی 70 روپے شملا میٹس 70 روپے سبز میٹس جیسی 66 روپے پانک 26 روپے لیمو دیسی 144 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا کیلے 62 روپے فی درجن ہو گئی سیب سفید اول 77 روپے فی کلو اور گرما 105 روپے فی کلو میں فروخت ہوتا رہا امرود 100 روپے آڑو 298 روپے گریپ فروٹ 24 روپے سفید چونسا آم 160 روپے فی کلو میں فروخت ہوتے رہے دیسی انار کی قیمت میں 45 روپے کی کمی ہو گئی انار دیسی 275 روپے فی کلو میں فروخت ہوتا رہا ایسے میں دھنیا جو ہے اس کی قیمتوں میں بھی اتار جڑھا ہو دیکھا گیا ہے